السلام علیکم ویلکم ٹو زہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سار نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا تو چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس بکرم کا پیس ہے اور یہ دبل فولڈ میں ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اپنی بکرم کی ٹوٹل لمبائی دس انچ لی ہے بکرم کی چڑائی یہاں پر ڈبل فولڈ میں ہمارے پاس پانچ انچ ہے اب ہم نے اس کے اوپر نیک ڈرو کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے چڑائی میں اس طرح سے انچ سٹیپ کو رکھا ہے اور ساڑھے تین انچ کے مارجن سے نیک کی چڑائی کا نشان لگایا ہے اب ہم نے نیک کی لمبائی لینی ہے تو یہاں پر میں پہلا سائز ساڑھے چار انچ لے رہی ہوں اب ہم نے چڑائی میں اس طرح سے انچ سٹیپ کو رکھتے ہوئے ساڑھے تین انچ کے مارجن سے ایک اور نشان لگایا ہے ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے سکیل کی مدد سے اس طرح سے آپس میں ملا دیا ہے اب ہم نے نیک میں راؤنڈ شیپ ڈرو کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے جب راؤنڈ شیپ ڈرو کرنی ہے تو پہلے ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے ڈرو کرنی ہے اگر آپ کی شیپ اچھی آ رہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈار کر لیں نیک میں راؤنڈ شیپ ہم نے ڈرو کر لی ہے اب ہم نے اپنے ڈیزائن کا سائز لینا ہے تو یہاں پر میں اپنے ڈیزائن کا سائز ڈھائی انچ لوں گی ٹھیک ہے توٹل نیک جو ہمارا ریڈی ہوگا وہ سات انچ ہوگا اب ہم نے اس کی چڑائی ڈیزائن کی یہاں پر ایک انچ ایک پوائنٹ لی ہے اگر آپ ڈیزائن کی چڑائی تھوڑی کم کرنا چاہتے ہیں تو پونہ انچ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ایک انچ ایک پوائنٹ کا مارجن بلکل پرفیکٹ ہے اس نشان کے مطابق اس ڈیزائن میں ہم نے اس طرح سے گلائی شیپ دے دی ہے اب ہم نے یہاں پر ایکسٹرابکرم کا سائز لینا ہے تو یہاں پر تقریباً پونہ انچ میں نے ایکسٹرابکرم کا سائز لیا ہے اور اس طرح سے اپنا جو نیک ہے اس کو ڈرو کر لیا ہے اب ہم نے سب سے پہلے یہاں پر ایکسٹرابکرم کی کٹنگ کرنی ہے ایکسٹرابکرم کی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے اب ہم نے یہاں پر نیک کی کٹنگ کرنی ہے بلکل جس طرح سے ہم نے اپنا نیک ڈرو کیا تھا سیم اس کے مطابق ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب اس نیک کو کھول کر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت سی شیپ میں ہمارے پاس آ گیا ہے اس کو یہاں پر میں نے سیم ڈراؤزر کے فیبریکے اوپر آئرن کی مدد سیچے سے پیسٹ کر لیا ہے سائٹ پہ آدھا دنچ فیبریک چھوڑا ہے اس میں ہم نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں تاکہ جب ہم فیبریک کو فولڈ کریں تو ہمیں فولڈ کرنے میں مسئلہ نہ آئے اب ہم نے اس فیبریک کو اس طرح سے بکرم کے اوپر فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر مشین کے ایک فٹ کی رفزلائی چلا لینی ہے یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اب ہم نے نیک کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنا ہے اور آئرن کی مدد سے اس کا سینٹر مارجن کرنا ہے نیک کو اس طرح سے ہم نے شرٹ کے بلکل سینٹر میں رکھا ہے اور اس طرح سے رفزلائی چلا لی ہے اس طرح سے ہمارا نیک بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے گا اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے جس طرح سے اپنے بگرم کو لگایا ہے سیم اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی سلائی کو چلانا ہے یہاں پر آپ نے اپنی سلائی تھوڑی آہستہ رکھنی ہے کیونکہ گلائی شیپ ہوگی شیپ بہت ہی خوبصورت اور بلکل ڈیفرنٹ آئے گی اگر آپ اپنی سلائی کو آہستہ رکھیں گے میں بھی بہت آہستہ آہستہ یہاں پر اپنی سلائی کو رکھتی ہوں تاکہ نیک جو ہے وہ بہت ہی نیٹ ہو سیم اسی طرح سے ہم نے یہاں پر اپنی سلائی کو مکمل کر لینا ہے اب ہم نے یہاں پر اپنے نیک میں بلکل تھوڑا سا فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی کا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر دینی ہے سیم اسی طرح سے ہم نے اپنے ڈیزائن میں جو فیبرک ہے اس کی بھی کٹنگ کر دی ہے یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ڈیزائن رف نہیں ہونا چاہیے بلکل تھوڑا تھوڑا فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی کا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اب ہم نے پورے نیک میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہے یہاں پر سلائی کٹنا ہو صرف فیبرک کٹ ہونا چاہیے تو اس طرح سے دھیان سے یہاں پر یہ کٹ ٹوٹلی یہاں پر ہم نے نیک میں لگا دیئے ہیں اب ہم نے اپنے نیک کو اس طرح سے رف سائٹ کی طرف اچھے سے پلٹ دینا ہے یہاں پر ہاتھوں کی مدد سے جتنا ہمارا نیک سیدھا ہو سکتا تھا میں نے کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے سوئی کی مدد سے اس کے کونے جو ہیں ان کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ہم اپنے نیک کو اچھے سے آئرن کر لیں گے تاکہ بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے یہاں پر ہمارا نیک آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ گیا ہے اب یہاں پر میں نے گوٹی والی ٹرائنگل والی لیس لی ہے آپ کسی بھی قسم کی شیٹل کی باریک لیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا جو دوپٹا ہے اس میں گولڈن کلر ہے تو میں نے اس میں میچنگ کرتے ہوئے یہاں پر یہ جو لیس ہے اس کو لگایا ہے آپ کے سوٹ میں جو بھی کلر ہو آپ یہاں پر شیٹل کی کسی بھی قسم کی باریک لیس کا استعمال کر سکتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم نے یہاں پر لیس کو جوائنٹ کیا ہے یہاں پر بلکل کنارے کی سلائی چلانی ہے لیس بہت ہی آسانی سے لگ جائے گی لیس کو آپ نے بلکل ڈھیلا رکھنا ہے جس طرح سے آپ کا ڈیزائن ہے اس کے مطابق سیٹ کرتے جانا ہے اور اس کے اوپر اپنی سلائی کو چلاتے جانا ہے یہاں پر ایکسرا لیس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اور لیس کو یہاں پر اچھے سے نیٹ کر لینا ہے تاکہ بعد میں رفنا ہو اب یہاں پر میں اپنی سلائی کو اچھے سے پکا کر لوں گی اور دھاگے کو کٹ کر دوں گی یہاں پر سمپل سا جو ہمارا نیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے ٹراؤزر کا فیبرک لیا ہے اس کی چڑائی دس انچ ہے اور اس کی لمبائی تقریباً ساڑھے نو انچ ہے چکور شیپ فیبرک ہے اس کی ایک سائیڈ پر اس طرح سے ہم نے بکرم کو لگایا ہے اب ہم نے یہاں پر سکیل لیا ہے اور اس طرح سے بلکل ترچے میں رکھا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر ایک انچ کے مارجن کی چوڑی پٹی کٹ کرنی ہے تو اس طرح سے میرا سکیل ایک انچ کا ہے تو یہاں پر میں نے دو پٹیوں کی جو ڈرو کر لی ہیں ٹھیک ہے دو پٹیوں کے جو میں نے ڈیزائن ہے وہ ڈرو کر لیا ہے اب ہم نے اس پٹی کو اس طرح سے یہاں پر علیدہ کرنا ہے بلکل جس طرح سے نشان لگائے ہیں ان کے مطابق ہم نے پٹیوں کو علیدہ کرنا ہے اور دونوں سائیڈ سے کٹ کر کے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے سیم اسی طرح سے میں دوسری پٹی کو بھی اچھے سے نیٹ کر لوں گی اب پٹیوں کی چوڑائی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک انچ ہے اور پٹی کی لمبائی یہاں پر تقریباً ساڑھے گیارہ انچ ہے سیم سائز کی ہم نے یہاں پر دو پٹیاں لی ہیں اب ہم نے ایک پٹی کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس کی دونوں سائیڈ سے اس طرح سے بلکل تھوڑا تھوڑا فیبک اچھے سے فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اور یہاں پر اس کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے جب آپ اس کو آئرن کریں گے تو اس میں بکرم ہے یہ بلکل پرفیک شیپ میں بیٹھ جائے گی پھر اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنا ہے سیم اسی طرح سے میں نے دونوں پٹیاں یہاں پر ریڈی کر لی ہیں اب یہاں پر ہم نے پٹی کے اندر اس طرح سے اپنی لیس کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر بلکل کنارے کی سلائی چلانی ہے یہاں پر اگر آپ کی پٹی ایک انچ کی ہوگی تو لیس جو ہے وہ بلکل پرفیک شیپ میں بیٹھ جائے گی اگر شیٹل کی لیس باریک ہوگی تو وہ بھی بہت ہی اچھے سے بیٹھ جاتی ہے جو صرف ڈیزائن ہے وہ ہی ہم نے شو کرنا ہے ایکسٹرا مارجن ہم نے دباؤ میں رکھنا ہے اسی طرح سے ہم نے ایک پٹی یہاں پر ریڈی کر لی ہے اس کو دونوں سائٹ سے اچھے سے نیٹ کر لیں گے اب یہاں پر دونوں پٹیاں ہماری تیار ہیں اب ہم نے پٹی کو اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو آئرن کی مدد سے بھی ہلکی سی گلائی شیپ دے سکتے ہیں ان کو ہلکا سا شاور کریں گے تو یہ بلکل پرفیک شیپ میں بیٹھ جائیں گی اب ہم نے پٹی کی ایک سائٹ پر اس طرح سے فیبریک گلو کو لگایا ہے یہ آپ کی آسانی ہے ویسے تو سیمپل سی دو پٹیاں ہیں ہم ان کو سلائی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے لیے سب سے بڑی آسانی یہ ہوگی کہ فیبریک گلو کی مدد سے اس طرح سے ہم پٹی کی ایک سائٹ کو سیٹ کریں گے سیم اسی طرح سے ہم پٹی کی دوسری جو سائٹ ہے اس کو بھی اچھے سے سیٹ کر لیں گے جہاں سے ہمارا مارچن اوپر نیچے ہوگا ہم پٹی کو سیٹ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم نے دوسری سائٹ پر بھی پٹی کی دونوں سائٹ پر اس طرح سے گلو کو لگایا ہے اور اس طرح سے پٹی کو اچھے سے سیٹ کر دیا ہے یہاں پر جیسے آپ کی پٹیاں کے اوپر اس طرح سے بلکل گنارے کی سلائی کو چلانا ہے تقریباً ایک انچو پر سے میں نے مارجن چھوڑا ہے نیک کا یہ ہمارا دباؤ کا مارجن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم نے یہاں پر اپنی سلائی کو اچھے سے پکا کیا ہے اور ایک سائیڈ کی سلائی یہاں پر ہم نے لگا لی ہے سیم اسی طرح سے پٹی کی دوسری سائیڈ پر بھی ہم اپنی سلائی کو چلا لیں گے تو میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے نیک کے کرتی کے سائیڈ چاہ کے بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائن شیئر کی ہیں پلیز میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میرے چینل کا وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے چھے اور ہیلپفل ویڈیوز ملیں گی اب یہاں پر جو بھی آپ کی ایکسٹرا پٹی ہوگی اس کو اس طرح سے کٹ کرنا ہے اور نیٹ کر لینا ہے یہاں پر میں نے پٹیوں کی لمبائی تھوڑی زیادہ لی ہے لمبائی ہمیشہ زیادہ لیں تاکہ بعد میں کٹ کرنے لیکن پٹی کم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پٹی کو ہم نے یہاں پر اچھے سے نیٹ کر لیا ہے اب ہم نے نیک کو اس طرح سے سیٹ کر کے رکھنا ہے اور اس طرح سے پٹی کے اوپر سلائی چلانی ہے جو سلائی ہم نے لیس کو لگاتے ہوئے چلائی تھی نا سیم اسی سلائی کے اوپر ہم اپنی دبل سلائی چلائیں گے تاکہ ہماری جو پٹی ہے بعد میں اوپر نیچے نہ ہو ڈیزائن رف نہ لگے ٹھیک ہے اب اس طرح سے یہاں پر ڈیزائن کے سینٹر میں میں نے بٹن لگایا ہے یہاں پر آپ کوئی خوبصورت سا ٹسل بھی لگا سکتے ہیں ڈیزائن آپ کے سامنے ہے سیمپل اور بہت ہی خوبصورت یہاں پر اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آتا ہے میرے بنانے کا طریقہ اچھا لگتا ہے پہنا ہوا بھی بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی لک دے گا اور اگر آپ کو یہ بنایا ہوا اچھا لگتا ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم